پاکستان سے ہماری گھرمین نے کہا ہے کہ ہم فوج بھیجیں گے وہاں پہ فلسطین میں اور وہ جا کے اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑیں گے اور ہم فلسطین کو بچائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کریں گے ہم کو پتہ ہے نا ہماری پھیکنے کی عادت ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی ہے اور ہم جی بھر کے پھیکتے ہیں ہم پھیکتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو ان تمام ممالک کی فوج جو ہے تقریباً پچاس لاکھ کے قریب فوج بنتی ہے آپ اسرائیل کی فوج کی تعداد دیکھیں تو ایکٹیو ملیٹری پرسنیل ہنڈرڈن سکسی نائن تاؤسن فائنڈڈ ہیں اور ریزر ملیٹری پرسنیل ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہیں یعنی پانچ سے چھے لاکھ ہو گئے اور ان سب عداد و شمار کے بعد تو میرا سر چکرا جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قتم ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک کہاں پہ رہی تھی صرف یہ بات سن کر کہ انڈیا کا جو پائلٹ پکڑا تھا اگر اس کو نہ چھوڑا گیا تو اس بات کے اوپر ان کی ٹانگیں کہاں پہ رہی تھی کہ بھارت حملہ کر دے گا یہ کہہ رہی تھی کہ اسرائیل سے پنگیں نہ آئی لینا تو اچھا رہے گا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ جو ٹانگیں کہاں پہی تھی انڈیا کے ٹائم پہ تو اسرائیل کے ٹائم پہ تو بڑا کچھ کہاں پہ گا ہاتھ کھڑے کر کے یہ اعلان کرتے کہ ہم اور ہماری فوجیں بے حمد ہیں بے باس ہیں بے مربت ہیں اور شکست کھوڑے ہیں اور ہمارے اصلاح خانے زنگ اس لیے ہماری زیر تسلط ملکوں کی عوام جو ہے وہ سرزمین فلسطین کا روک کرے بس اس ایک اعلان کی ضرورت ہے ایک صدا کافی ہے پھر دیکھے کہ مسلمان ممالک میں صرف خواتین شاید رہ جائیں ونہاں خواتین بھی آگے آئیں گی نعیف بزرگ نظر آئیں گے یہاں پہ باقی سارے کے سارے نکل کر اہل فلسطین کی مدد کو پہنچ جائیں گے یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بھاق اور چند لمحوں میں سرزمین انبیاء جو ہے اور القدس کو اس طرح آزاد کرا کے دم لیں گے کہ خطے میں آپ کو ایک بھی ان کا دشمن نظر نہیں آئے گا نہ وہ بچ پائے گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جالی ریاست ہے دنیا نہیں مانتی اس کو دنیا اس کو اصلی ریاست مانتی ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی طاقت جو ہے جھوٹ دھوکے اور اتحادیوں کے گٹ جوڑ پر مبنی ہے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر کے بھی نیتن یہو جو ہے اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا بر او آئی سی کی چلاکیاں اور تیزیاں تو درہ چیک کریں نا کہ کل 57 اسلامی محالے کی تنظیم او آئی سی نے کسی بھی کارٹنی کیا نہ کسی اور ایکشن کا مطالبہ کیا بلکہ فلسطین پر اسرائیلی بمباری اور بہشیانہ حملوں کو ایک روایتی مضمتی قرارداد منظور کر کے معاملہ نمٹا دیا ختم کر دیا اب اسرائیل کی مضمت تو سب کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کے خلاف عملی اقدامات کرنی کی جرت ہے ہماری کسی قیادت میں بلکل نہیں ہے اور اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں یہ نقشہ آپ کے لیے میں نے بنبایا آپ کی سکرین پر چل رہا ہے تو اسرائیل ایک چلغوزے جتنا بڑا ملک ہے چلغوزے جتنا اور اردگر اس کی بڑی بڑی اسلامی ریاستے ہیں ان کی معاشی اور فوجی طاقت کا ہے تو حساب ہی کوئی نہیں ہے ان میں ٹرکی ہے شام ہے عراق ہے لیبیا ہے مصر ہے سعودی ریبیا ہے ایران سودان امان یمن پاکستان افغانستان اور آگے سنٹرل ایشیا کی درجلوں مسلم ریاستے ہیں اب ٹرکی لے لیا ٹرکی بات ہے تو بڑی کار رہا ہے لیکن ایکٹیو ملٹری پرسنیل کتنے ہیں 437 thousand ریزر بلٹری پرسنیل کتنے ہیں 380 thousand شام کے ایکٹیو ملٹری پرسنیل 169 thousand سعودی ریبیا کے ایکٹیو ملٹری پرسنیل دو لاکھ اسی ہزار میسر ایجپٹ کے ایکٹیو ملٹری پرسنیل جب 438 thousand ریزر بلٹری پرسنیل 479,000 ایران کے ایکٹیو ملیٹری پرسنیل 6,10,000 ریزرگ ملیٹری پرسنیل 33,000,000 ایران کے ایکٹیو ملیٹری پرسنیل 538,000 امان کے ایکٹیو ملیٹری پرسنیل 1,28,000 ریزرگ ملیٹری پرسنیل 1,00,000 پاکستان 653,000 اور ریزرگ ملیٹری پرسنیل 480,000 تو اگر آپ اس تعداد کو بکٹہ کریں تو ان تمام ممالک کی فوج جو ہے تقریباً پچاس لاکھ کے قریب فوج بنتی ہے آپ اسرائیل کی فوج کی تعداد دیکھیں تو ایکٹیو ملیٹری پرسنیل ہنڈرڈن سکسی نائن تاؤزن فائیو ہنڈرڈ ہیں اور ریزر ملیٹری پرسنیل ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہیں یعنی پانچ سے چھے لاکھ ہو گئے آپ ایک طرف اسرائیل کے بعد ہی دیکھیں وہ صرف نو ملین ہے اور ان سب عداد و شمار کے بعد تو میرا سر چکرا جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی کہ اتنے بڑے بڑے ممالک اتنی بڑی بڑی افواج تیل مادنیات ہر طرح کی طاقت سے لیس ہونے کے باوجود بھی اسرائیل ظلم کرے نیتے فلسطینیوں پہ تو پھر میں مسلمان اکمانانو کا مطلب کیا کہوں جو سٹ تویٹر پہ یا فیس بک پہ یا اس طرح سے اگر ان کو لانتان کر رہے ہیں یا او آئی سی کی ایک مضمتی بیان اگر آ جائے اسرائیل سے تقریباً چار ملکوں کی سردیں ملتی ہیں اردن ہے شام ہے لیبنن ہے اور ایجپٹ ہے اردن کے بعد 63 لاکھ شام کے بعد دو کروڑ 24 لاکھ لیبنن کے بعد چوالیس لاکھ مصر کے بعد آٹھ کروڑ 45 لاکھ غازہ سے صرف مصر کی کل بارہ کلومیٹر کی سرد ملتی ہے جہاں جنرل سی سی کی حکومت ہے یاد رکھیں یہ وہی جنرل سی سی ہیں جن کو اقتدار سنبھالتے ہیں ہمارے مقدس و محترم سعودی اریبیا نے اربون ڈالرز کی امداد دی تھی اور اس کے علاوہ غازہ میں داخلی کا کوئی زمینی راستہ نہیں اور یہ بارہ کلومیٹرز بھی سیل ہی رہتے ہیں گوئے غازہ والوں کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہیں جانے کا اسرائیل کی کل عبادی 90 لاکھ جو کہ صرف کراچی کی عبادی کا تقریباً 37 فیصد حصہ بنتا ہے کراچی کی عبادی کا 37 فیصد حصہ ان کے پروسی ممالک کی کل عبادی 11 کروڑ 76 لاکھ اسرائیل کی کل عبادی اپنے مسلم پروسیوں کا صرف 7 فیصد ہے 7% آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اگر اسرائیل کے پروسی ممالک کو دیکھیں تو 100 مسلمانوں کے مقابلے میں صرف 7 اسرائیلی ہیں اس کے باوجود ہم مسلمان صرف بدعاؤں سے کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر شاباش بنتی ہے نا شاباش بنتی ہے دراصل غزہ میں جنگی جرائم ہو رہے ہیں دو عرب مسلمان اور یہ رد عمل میں تو کہتا ہوں ان تمام اسلامی ممالک کے سربران کو کہیں کہ آؤ بیٹھو یہاں پہ ہم تمہاری حفاظت کریں بھائی تم تو نہیں کر سکتے ہماری حفاظت ان سے تو اچھا چائنہ جس سے اقوام متحدہ کی اسلامتی کاؤنسل میں فلسطین کے معاملے پہ امریکہ کے دورے میار پہ شدید رد عمل کا تو اظہار کیا گا چائنہ کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ امریکہ نے فلسطین سے متعلق سلامتی کاؤنسل کا اعلامیہ رکوا دیا چائنیز وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سلامتی کاؤنسل نے فوراں جنگ بندی اور سخت اقدام کا مطالبہ کرتے ہیں جاریت کے مرتقب اسرائیل اور مظلوم فلسطینیوں کو ناجائز طور پہ ایک ہی پلڑے میں تولنے اور دونوں کو ایک ہی صف میں برابر کھڑا کرنے کی کوشش بھی ابلا جواز بلکہ ناجائز ہے اتوار کو قوم سے کتاب میں نیتن یہو نے فلسطینیوں سے چوتھی جنگ مزید تیز ہونے کا اشارت دے دیا اور کہا ہے کہ یہ حملے پوری طاقت کے ساتھ جاری رہیں گے ابھی کچھ وقت لگے گا ہمیں حماس سے حملوں کی باری قیمت چکانا چاہتے ہیں بعد ازہ امریکن ٹیلویجن کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اپنے علاقوں میں امن بحال کرنے اور راکٹ حملے ختم کرانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے ہم حماس کے لوگوں کے حملے کی صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ ہی حرکت نہ کریں چاہتاکہ اب اس میں مزید وقت لگے گا اب جب کسی کو غلط فہمی ہے تو اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ یہ نظریں پورے مشکہ وستا پہ اور ان کے سرپرستوں نے سعودی ریبیا ایران آکستان افغانستان کئی ہے اہم مسلم ممالکی سردیں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کو ہر چیز وہ فہمی دور کرنا چاہیے جو پاکستانیوں کے لئے اچھا ہو کیونکہ یہ عرب برادری یا عجمی برادری یہ ہمارے لئے کھڑے نہیں ہیں کشمیر میں 3-7-0 ایبرکیٹ ہو گیا 35-A آ گیا کوئی مسلمان ملک ہے جس نے اس کو کنڈیم کیا کوئی ہے جس نے کہا کہ ہم کشمیروں کی مدد کے لئے اپنی فوج بھیجتے ہیں یا ہم نے جو اتنی 29 مسلمان ملکوں کی فوج بنائی ہوئی ہے سعودی عربیہ میں ہم اس کو بیٹھتے ہیں وہاں پہ یہی ہماری اصلیت ہے یہ تو شکر ہے کہ 1947 میں واتس ایپ اور فیس بک نہیں تھا ہم صرف گھر بیٹھ کے میسج کرتے کہ اس میسج کو اتنا آگے بڑھائیں اتنا آگے بڑھائیں کہ انگریز ہمیں ازاد کرنے پہ مجبور ہو جائے ارے بابا اس طرح توڑی ازادی ملتی ہے جو قوم بغیر مرے جنت میں جانا چاہتی ہے وہ نہیں ہوگا جو اپنے لئے نہیں کھڑی ہو سکتی اس کے لئے کوئی آکے اور نہیں کھڑا ہوگا وہ اتنے سے لوگ ہیں اتنے سے لوگ ہیں مٹھی برابر لوگ ہیں لیکن ہیں تو کھٹے ہم تو سارے اتنے لوگ ہیں دو بلین کی عبادی ہے ہم اگر آج صرف چار پروڈکس کا بائیکارٹ کر دیں امت مسلمہ میں تو بڑی بڑی کمپنیاں بینکراپٹ ہو جائیں لیکن ہمارے اکمرانوں کے پاس وہ خواست لائیں میں جو رہتے ہیں لوگ وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو ہے وہ ان کو ڈکٹیشن کہا ہمارے ہیں تو اگر ڈاکٹر منہ کر دیں کہ آپ نے جی کوک نہیں پینی اور پیپسی نہیں پینی ہم ان کی نہیں سنتے تو ہم نے بھلا یہ جو ملا مافیا ہے ہم نے ان کی کیا سننی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی بائیکارٹ کر دو اور ان کے کہنے پہ تو ہم گھنٹا چھوڑنے لگے ہیں کوک کو اور مجھے تو ایسی بڑی پسند ہے میں تو آج لے کے بیٹھیں اتری گرمی ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں یہاں پہ اور بہت سے لوگ اب مجھے کہیں گے کہ جی میں وائن گلاس میں کوک کیوں پی رہی ہوں تو جی مجھے وائن گلاسز بہت پسند ہے اور میرے جو دوست اور ریلیٹیوز کبھی ان کو مجھے کوئی گفٹ دین نہ ہوتا ہے تو مجھے وائن گلاسز ہی دیتے ہیں یہ اور بات ہے میں وائن آج تک نہیں پی لیکن وائن گلاسز مجھے بہت پسند ہے کہا جائے گا بسے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ کر نہیں سکتے فلسطین کے لیے تو کم سے کم یہ تو کری سکتے ہیں نا خان صاحب کہ وہ جو ان کے منسٹر نے بتایا تھا کہ انہوں نے جو پاو پاو کے ایٹم بومز بنائے ہیں کم از کم وہ پاو پاو کے ایٹم بوم ہی ہے جو ہے دے دیں فلسطین والوں کو تاکہ ان کی کچھ تو مدد ہو جائے لیکن ساتھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ نیوز اس طرح کی بھی آ رہی تھی کہ جی پاکستان سے ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم فوج بھیجیں گے وہاں پہ فلسطین میں اور وہ جا کر ازرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑیں گے اور ہم فلسطین کو بچائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے کوئی پتہ نہ ہماری پھیکنے کی عادت ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی ہے اور ہم جی بھر کے پھیکتے ہیں ہم پھیکتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو بالکل یہاں سے یہ کہا گیا لیکن بات ساری اتنی ہے کہ وہ آرمی جس کی جس کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی صرف یہ بات سن کر کہ انڈیا کا جو پائلٹ پکڑا تھا اگر اس کو نہ چھوڑا گیا تو اس بات کے اوپر ان کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی کہ بھارت حملہ کر دے گا تو وہ آرمی جو ہے وہ اسرائیل جیسی جو کنٹری ہے اسرائیل کی جیسے جو ان کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں آرمی کے پاس اور جس طرح سے وہ لڑتے ہیں تو ان کے پاس جاتے ہوئے تو ٹانگیں نہیں کہاں پیں گی بڑا کچھ نکل جائے گا بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں نہیں اچھا نہیں ایسا نہیں بولتے ایسا کچھ نکل بکل نہیں جائے گا ان کا لیکن یہ کہ وہ لیکن میں یہی کہہ رہی تھی کہ اسرائیل سے پنگیں نہ آئی لینا تو اچھا رہے گا آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ جو ٹانگیں کانپیٹ انڈیا کے ٹائم پہ تو اسرائیل کے ٹائم پہ تو بڑا کچھ کانپے گا